بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز سالوے ایتالیا ویلکم بیک ٹو میر چینل امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ادھا آپ کی حیفیت کے ساتھ بہت زبردست سوی گزری ہوگی جی ویورز آج باقلے لے کے ہی ہوں زبردست سے گول گپے چارٹ والے سٹریز ٹائل میں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے سوچی تقریباً دو کپ اس میں میں ڈالوں گی میدہ ون فورتھ کپ نمک ڈالوں گی میں اس میں ون فورتھ ٹی سپون اور اسے میں تھوڑا سارا مکس کرلوں گی مکس کرنے کے بعد میں اسے گوننا شروع کروں گی اس ٹیچ پر اگر اسے مکس کرلیں تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اور اب میں اسے پانی ڈالنا شروع کروں گی تقریباً ہاف کپ میں اسے پانی ڈالوں گی اور اسے گوننا شروع کروں گی پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اسے ہم نے سیمی ٹائٹ ڈو تیار کرنی ہے زیادہ نرم نہ ہو زیادہ سخت نہ ہو اچھی طرح سے اس کی ڈو کو گون لیں یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑی ساری ہارڈ ہے اور اسے اب میں کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی ایسے ہی کسی بھی جگہ پہ اب ہم چلتے ہیں اپنی چٹنیوں کی طرف سے ہم بنائیں گے املی کی چٹنی اس کے لیے میں لیا ہے گھڑ تقریباً پونا کپ گھڑ میں لیا ہے اسے ایک پین میں ڈالا اور پانی اس میں ڈالوں گی ون فورت کپ میں اسے پانی ڈالوں گی پانی زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ گھڑ اپنا بھی پانی چھوڑے گا یہ تھوڑا سارا میں ڈیزولف کرلوں گی مکس کرلوں گی اور اب اس میں ڈالوں گی میں املی کی پانی اسے ایک کپ ایک کپ املی کا پانی ڈال کے تھوڑا سارا اسے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اسے ایک بوائل آنے دیں اور جیسے ہی اس میں ایک بوائل آئے گا ہم اس پر اپنے مسائلہ ڈالنے شروع کریں گے بوائل آ چکا ہے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی اجوائن تقریباً 1 فورس ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے یہ ہاف ٹی سپون یہ زیرا پاورڈر ہے یہ ون ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون اسے مکس کر لیں جسٹ اس میں اتنے ہی مسائلہ ڈالیں گے اسے مکس کر لیں اور اسے پکا لیں جب تک اس کی پرفیکٹ کنسسٹینسی تیار ہو جائے یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی اب میں کنسسٹینسی چیک کر رہی ہوں تو اس کی کنسسٹینسی بلکل پرفیکٹ ہے میلے لئے کیونکہ یہ تھنڈا ہوگی بھی تھوڑا مزید گاڑا ہوگا فلیم کو میں اب اپنا آف کار دوں گی اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اب چلتے ہیں ہم اپنی گرین چٹنی کی طرف اس کے لئے سب سے پہلے میں لوں گی پدینے کے پتے میرا فروزن تھا لیمن جوس میں ڈالوں گی تقریباً دو ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالوں گی ون ٹی سپون اور گرین چیلیز ڈالوں گی دو سے تین اور اب ان چیزوں کو میں تھوڑا سارا پانیڈی ڈال کر تقریباً ہاف کار پینس میں پانیڈی ڈالا تھا اچھے طرح سے اب میں اسے بلینڈ کر لوں گی میرے چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے بھی تک میرے چیزوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو سپلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دمانا مت بھولے گا تو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا یہ چٹنی مائی ریڈی ہے اسے ہم سائیڈ پر رکھیں گے اور اتنی دیر میں ہمارا ہی یہ ڈو بھی ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو ہم بیلنا شروع کریں گے ایک چھوٹے سے سائز کا اس کا ایک پیڑا لے لیں سائز کچھ سی بھی آپ کے اپنی مرضی پر ہے اور اسے ایک پیڑا بنا لیں پیڑا بنانے کے بعد اب ہم اسے بیلنا شروع کریں گے تھوڑا سارا میں اس پر میدہ سپرنگل کر لیتی ہوں تاکہ چکے نہیں اسے ایک ہم نے پتلی اور بڑی روٹی بیلنی ہے روٹی کا راؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اسے بعد میں ہم نے راؤنڈ شیپ ہی دے لینی ہے اور بس اپنی سائز کے حساب سے اسے روٹی بیلنی جتنی آپ اسے کر سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ اسے پھیلا سکتے ہیں پھیلا لیں جتنا باریک ہوگا اتنا زبردست ہوگا اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو دیکھیں یہ بہت باریک اتنی باریک یہ روٹی ہے یہ پرفیکٹ ہے اور اب میں اسے شیپ دینا شروع کروں گی اس کے لئے میں نے ایک موڑ لیا ہے یہ میرے پاس ائر فریشنر کا سپریٹ کا کور تھا یہ میں نے اسے دھو کر اچھی طرح سے رکھ لیا یہ سائز پرفیکٹ ہے آپ کو ان بھی بزار سے بھی لے سکتے ہیں اور اس سے میں اب گول گپوں کی شیپ دینا شروع کروں گی اس طرح سے کھاکے ذرا سا اوپر سے پریس کریں گے تو یہ اس کی شیپ پرفیکٹ بنتی جائے گی ساری روٹی کو میں نے شیپ دے لیا ہے جو اس کی ایکسٹراز ہیں اسے میں ڈسکارڈ کر دوں گی بہت ہی سلائٹلی یہ ہمارے ڈسکارڈ ہو چکے ہیں اور اسے میں اب ایک ٹرے کے اوپر کپڑا رکھ کر ساری اپنی پوریوں کو اس کے اوپر رکھتی جاؤں گی اور اسے ہم نے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے مزید ریسٹ دینا ہے کور کر لیں گے اسے ہم اور اس ریسٹ دے لیں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں املی کے کھٹے پانی کی طرف اس کے لیے میں لیا ہے پدینا سب سے پہلے آدھا کپ املی کا پانی لیا ہے تقریباً آدھا کپ اور کالا نمک لیا ہے تقریباً ڈیر ٹی سپون سونٹ پورڈر ادھر پورڈر ہافٹی سپون نمک دو ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر ون ٹی سپون اور چاٹ مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون اور زیرا پورڈر ون ٹی سپون اور ٹاٹری سٹریک ایسڈ ہافٹی سپون ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح سے ایک بلکل سوفٹ اور سموت پیسٹ اس کی تیار ہو جائے گی اور اب یہ ہمارا اس کا پیسٹ تیار ہو گیا ہے دے سکیں تو کتنا فائن پیسٹ بنا ہے اس میں کوئی بھی چیز دانے دار نہیں ہے بلکل فائن سموت پیسٹ ہے یہ اور اب اسے میں سٹین کر لوں گی اچھی طرح سے سٹین کرنے کے بعد اب اسی جگ کے اندر ہم اپنا ایڈیشنل پانی ڈالیں گے تیکیبہ چار کپ میں نے اس میں پانی ڈالا تھا ٹوٹل اور تاکہ یہ جو ساتھ اس کے ایکسٹراز لگے ہیں یہ سارے اچھی طرح سے ساف ہو کر اور اس میں چٹنی اس کی اچھی طرح سے تیار ہو جائے کوئی بھی چیز زیادہ نہ ہو کافی سارا اس کے اوپر بھی اس کا مکسٹر لگا ہوتا ہے اچھی طرح سے جگ ہمارا ساف ہو گیا اور ہماری چٹنی کا پانی بھی ریڈی ہو گیا مکس کریں گے اچھی طرح سے اور اسے اب سائٹ پر رکھیں گے ہمارا کھٹا پانی تیار ہے اب گل گوپے کو فرائے کرنے کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے میں ایک پین میں ڈالوں گی اوائل اوائل کو اچھی طرح سے میں گرم کرلوں گی اور گرم کرنے کے بعد اپنی پوریوں کو میں گرم دیل کے اندر ون بائی ون ڈالوں گی پوری کو پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سلائٹلی نیچے پریس کریں تو اس میں ایسے ہوا بھار جائے گی تو اسے فوراں چھوڑ دیں دیکھیں اس طرح سے اسی طرح سے ون بائی ون کر کے ساری پوریوں کو آپ اندر ڈالیں سلائٹلی پریس کریں اس میں ہوا بھار جائے گی اسے فوراں نیچھوڑ دیں اور جب ایک جگہ سے گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کے سائٹ چینج کر لیں اور دون جگہ سے ایکول گولڈن کر کے تو اسے باہر نکال لیں ہماری پوریا ریڈی ہے ساری پوریوں کو میں اسی طرح سے فرائے کر لوں گی اور ہمارے گول گپی کی پوری ریڈی ہو جائے گی تو یہ ساری اپنی گول گپی کی پوریوں کو میں نے فرائے کر لیا ہے گول گپی ہمارے تیار ہو چکے ہیں اسے میں نے نکالا اور ایک برطن کے اندر رکھ دیا اب میں اسے سٹور بھی کر سکتی ہوں وہ میں کیا کروں گی برطن لوں گی اور برطن کے اندر بہت آرام سے رکھوں گی ایک جسی کے اوپر زیادہ نہ زور سے رکھیں کہ بہت نازک ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں اسے میں کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں دو سے تین ہفتے کے لیے آرام سے اسے میں سٹور کر سکتی ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے میں نے باہر رکھے باقی میں اسے اپنے اس کو سٹور کر لوں گی اور بند کروں گی اس کا کور اور کور رو بند کرنے کے بعد میں اسے ایک سائٹ پر رکھوں گی اب ہم آتے ہیں اپنے گول گپوں کی سلمبلنگ کی طرف اس کے لیے میں نے لیا ہے گرین چٹنی جو ہم نے تیار کی تھی تیار شدہ اپنی املی کی چٹنی بھی لے لی ہم نے اور مکس پلین یوگرٹ ہم نے لے لیا یہ چک پیس ہیں جنہیں سیمپل میں نے اپا لیا تھے آلو ہیں اور بوائلڈ سے میں نے کھلکہ اتار کر چاپ کر لیا تھا اور یہ سرخ لوبیا ہے چھوٹا باریک آپ گرین بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لوں گی میں اپنا گول گپا دیکھیں کتنے رام سے یہ ٹوٹ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا کرسپی اور کرنچی ہے یہ کتنا زبردست ہے یہ تو اسے میں نے کھا لیا تھا زائر نہیں تھا کیا ایک اور اٹھایا اس کے اندر میں نے اسے تھوڑا سارا گیپ دیا اس کے اندر سراخ کیا میں نے اس کے اندر میں میں آلو چنے لوبیا اور اپنی چٹنی اس کو مکس کروں گی اور آپ چاہیں تو ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پر مکس کر کے تھوڑا سا اوپر چاٹ مسائل سپرنکل کر کے اکٹھا بھی رکھ سکتے ہیں میں نے لیدہ لیدہ رکھا ہے تو اکٹھا کر کے رکھیں تو زیادہ ایزی ہو جاتا ہے لیکن اس طرح اس کی جسٹ ایک لک زیادہ زبردست کریئٹ ہو جاتی ہے اس لئے میں نے اسے لیدہ لیدہ رکھا اور چٹنیاں اپنی مرضی کی ایڈ کر لیں کوئی چٹنی اگر نہیں پسند تو سکپ کر دیں اور تھوڑی پسند ہے تھوڑی ڈالیں زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈالیں ساری چٹنیوں کو یوگرٹ کو میں باری باری ڈالوں گی اس کے اندر دیکھ کے ہی موں میں پانی آ رہا تھا میں نے ایک چپ کر کھا بھی لیا تھا اور اب میں اسے پانی میں ٹیپ کروں گی تو ویورز ہمارا یہ گول گپا بلکل ریڈی ہے بہت ہی زبرتست تھا یہ آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں تو اسے پلیس سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اپنا دھیر سارا حیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ